بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم یا علی علیہ السلام حسینیات یزیدیات اہل بید دشمنت اللہ پاکسین سیدہ سلام اللہ علیہ دشمنت قاتلت اللہ ملک سلوات بواز بلند پڑھو ابتدائے مجلسے میک ہے میں آپی مجلس دی ابتداء کرامنچا کہ دور دراز دے زاکر کیونکہ پنجی مخصوص لیٹے ہر بندے دیں مجلسہ ہن تو وہ دور دراز دے سفر کر گئی تھا آئے تو دیر ساریاں نیازمی دیونیاں ہوندیاں جڑبانی پڑھائیں دے پتہ ہو کو ہوندے تو میں ہے کہ چلو باب فیاض شاہ سے پڑھنے میرے بعد میں ہے کہ چلو ابتداء میں آپ چکرہ تاکہ مجمع بانوے سیدھی مجلس پڑھ سن ہی میں دعائیہ مجلس تو تفصیلن جڑی مجلس ہے وہ میں تقریبا ساڑھے یارہ بارہ وجہ پڑھ سا وہ بھی تفصیلن نہیں کیونکہ زاکران دی کسر رہتے اتنی بے کو گھنٹہ دیر میں پڑھنے بندرہ سولہ منٹ ہونے چپڑھ دے ہیں پندرہ سولہ منٹ ہونے چپڑھ دے ہیں پندرہ سولہ منٹ ہونے چپڑھ سا تاکہ میں آکھے کیونکہ دستور جلویلے مجلس شروع تھی تاکہ بندے کٹھے تھی تاکہ میں مجلس بارہ تک تساں شروع نہ کرو تاکہ میں مان برگاہ آج بندہ ہکی کوئی نہ ہو سا بغداد دے شہرے ہک بندہ ٹردہ ٹردہ ہک ڈھیر سارے ٹولے دے کول آکے روک گیا آدھے دھوارے بھی چو کوئی او بندہ ہے جیڑا آج دی رات میں کو اپنے کول ٹکاوے انہاں کے سہیں کوئی گال کو نہیں اسا ٹکا گھن دے ہیں لنگر دے کوئی مسئلہ نہیں اوہی دے گھن سوں بستری ملوے سی وکہ نہیں رہا واندہ کوئی مسئلہ دے نہیں گال میری اگلی سونگی نو تساں سارا بندہ آکھے ٹھیک ایساں دیکھو اپنے کول رہے دے ہیں گال میری اگلی سونو گال اگلی اوکھی ہے میں راساں اسے بندے دے گھار جیڑا بندہ ساری رات میرے نال جاگ دارا سی جیڑا بندہ میرے نال جگراتا کٹے سی سارے بندہ آنڈی چھپ تھی گئی دیویں کچھ ازدار آنڈی چھپ گئی ہواں کے ہون تو چھپ کر گئے پہلے تو ساں کے ٹھیک اساں تے کو اپنے کول رہے دے ہیں تے ہون تو چھپ کر گئے گال لگلی بڑی اوکھی ہے یونا کے گال جو تہیں اتنی اوکھی کی تھی ہے اساں تا تقریباً آٹھ ساٹھے آٹھ دہ ٹائم ہونتے جو سام میں دے ہیں تے فجر صاحب کو اولاد آنڈ کے اٹھیں دیئے بے اٹھیں جو اور روٹی دہ ٹائم تھی گئے وہاں کے کوئی ہے بندہ جیڑا بندہ جیڑا بندہ میں کو رہاوے ہی سہی گالوں کی تاگلی ہی موزم جی میں بے جیڑا بندہ میرے نال ساری راہ زوار سے بگال ہیوی کرے سارے بندہ اندی دید پہیے جناب بہلول دے ہوتے آدھیں بے لول تو بردہ بندہ ہی ہو جیا ہی بھی کوئی نہ بے لول تے کو کھانے ہی دے سی تے کو رہی شوی دے سی تیرے نال ساری رات گلنہ ہی کرے سی بے لول کول پہنچ گیا کوئی بے لول دا پچھا تو کوئی نہ ہی جیڑا کول پہنچا جن بے لول دور بدہی ہک بندہ آگھا کوئی چلاک بندہ اندے پاسے ریکیا دے بے لول جلدی آتے دا مہمان آیا کھڑے بے لولی نہیں آکھا جو میڈا پوچھا ہی سی جا نیسی پوچھا جب یہ گھار ہی نیسی دکھایا دستور ہے نا کوئی بندہ ہی تھا ہی سارے اپنے لاغے چی لگاوے یار میں آج دی رات راوڑنے تو آ دے اوہ فلانے بندہ دے گھار لگاوے اوہ بندہ تے کوئے ہی سی 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 تے کو ٹکوری جیسی میمان اللہ دی رحمت ہے میں گل سنکی نو میمان گھار ہیچ پچھے آن دے اللہ دی ذات اندھا رزق پہلے بھیج لینے بے لول نال آیا گھار گھین آیا چنگا کھانا کھوایا چنگا بستر بنا دیتا ادے بے لول گھال تا اگلی یوکھی ہائی جیڑی میں او تھاکی تی ہائی تے کو شہد پتہ ہے یا کوئی نمیا کھائی میں رات اوہ بندے دے گھار راساں جیڑا بندہ ساری رات میرے نال جاگے بے لول اندھے پاسے دے کیا دے تو آدھے جاگے آمے تے کو دساما تے کو سمحن کھائیں ڈیوڑنے تو آری زندگی ہووے جی چنگا کھانا کھا گی دا بے لول شرط میری اگلی بھی بڑی اوکھی ہی بھی میں جو تیرے کو پوری رات رانے گلنا ساری رات تو کرے سیں چپ کر کے سن سا میں میں نہ بھولے سا بولنا تے ہے چلو ٹھیک ہے جی گلنا شروع تھی گیا جناب بے لول مولا علی بادشاہ دے فضائل دے قصہ شروع کر دیتا ساری رات قصہ سن دا رائے گیا جیڑا صبح تھے ناشتہ کرایا بے لولا دے کیا رات ہے ونجن دا ہے آکھا ہے اس نمہ ہیک رات رانے کوئی ونجن دا رات ہے وہاں کے چائد سا جیڑیاں ساری رات تو میرے نل سونیاں سونیاں دے بیاریاں بیاریاں گلنا کریں دا رہے کیا او گلنا موک گئی ہیں واہ بھائی واہ تھوڑی زندگی ہووے بھائی بے لولا دے نہیں ہے جا گلنا تے نہیں موک گیاں دے جا گلنا نہیں موک گیاں تو وہاں تا آجا سائی تھا ہی ہے اس کے ٹھیک ہے سی بسم اللہ کوئی گلل کوئی نہیں کھانا مل سی بستر دکیتے کوئی دے دیتے دپارہ دا کھانا شام دا کھانا ود سام گئے وہاں کے بے لول شروع تھی ود جنب بے لول نے علی بادشاہ دیا سے جی میں فضائل شروع کر دیتے ساری رات بے لول فضائل پڑ دا رہیا اے بندہ سنو دا رہیا جلے صبح تہی ناشتہ کرایا ادھے ونجان دا ارادہ ہے یا کوئی نہ ادھے اللہ دے نا تے دا ساری رات جیڑیاں تو گلنا کریں دا رہے کیا او گلنا موک گئی ہیں یا بکائے دے وچہین بے لول اندے پاسے دی کیا دے او علی علی بھی نہیں جن دے فضائل مکو بنجن شاہ بات زندگی دراز ہوئے او علی علی بھی نہیں جن دے فضائل مکو بنجن ایتہ ہنڈور آتی ہون تو گھن کے جب تک میری زندگی ہے میں علی دے فضائل بیان کریں دا رہا زندگی مکوے سی فضائل نہ مکسن زندہ بات فضائل نہ مکسن اچھا ٹھیک ہے جی رہ گیا بے لول دے کول آدھے بلول وقت میں تیرے کولا میں علی دے فضائل سن دا رہا سا میں نے کلمہ پڑھا بے لول نے پڑھایا کلمہ چاندھے دے ہاڑے گزرے بے فضائل مکوے کھنا جملہ مسائف دا دیندہ چاندھے دے ہاڑے گزرے بے لول کو سڈا آیا اندے پتریر حرون دا اندے سکا پتریر آئی لانت اس بے شما اندے سڈا آیا بے لولی بندے دے کول آیا یار تو ہی تھا ہی رہے ون میں کھو میڈا پتریر حرون پیا سڈین دے میں ون کیون دی گل سنیا آدھے یار میڈا تیرے بغیر دل نہیں لگ دا میں کوئی نال گدھی جل بے لولا دے او بندہ بڑا چلا کیوی اندہ نال مقابلہ کرنا تا میں کرنا کیوں کہ وہ میں جو علی دا من نالا جیڈا بار بار آگیس میں نال گدھی جل وہاں گئے ٹھیک ہے بسم اللہ جلو جی بے لولا گوئے بندہ پیچھوں ٹور پے ہرون دے دربار دے وچ پہنچے جیڈا پہنچن تا ہرون دے ہاتھ دے خربوزہ خربوزہ چاہی بیٹھا چپ چپ کھا رہے گے خربوزہ کرنے میں دیتھا اساں پورا سال تا قریبا روزی ناں خربوزہ دکھان دے ہیں خربوزہ چاچا بیلا جی میں یہ میں گدھی بیٹھائی نوکران دے پاسے میں کہا دے یار میں کو چھوری آنڈ دے ہو چاکو آنڈ دے ہو جو میں کو کٹین دا تے میں کھان دا او بندہ ہی نمہ پتہ ہے اس کوئی نا بلو لسا تا ہی جو بندہ بڑا چلا کیوئی بندہ بڑا چلا کیوئی دے شرطوں میں فوز رہویں جلدی نال جے بچہ ہاتھ مارے ستے چاکو کٹ کیا دے اے چاکو ہے چھوری مگا ونڈ دے لوڑ کوئی نہیں اے چاکو میں دے کوئی دھائیں دے اچانک ہرون دے ہتھاں دے بندے آلا چاکو آئے چاکو ہائی کیم تھی بھون وڈا کیم تھی کوئی چاکو ہائی یعنی کہ سوننے دا بنا ہویا ہو سی چاکو ہائی کیم تھی کیونکہ ہرون آپ لانا تیس بادشاہ جو ہائی اندھے کوئی رزق دی کمی تا ہائی کوئی نا چاکو دے پیس نگاہ دے چاکو ملوم تھے اس کیم تھی کہ میں اپنے وزیر دے پاس سے دیکھا دے میں کوئی لگ دے اے اوہو چاکو نہیں جیڑا پچھلے ہفتے میرا گھوم تھی گیا چھو کر گئے گال اتنوں والی کی تھی جیڑے سارے کوری آلے بندے کریں ہوا کہ اے اوہو چاکو نہیں یہ جیڑا چاکو پچھلے ہفتے میرا گھوم تھی گیا وزیری وزیر آئی وہ بادشاہ توی ودد آئی وہ ساکے ساہی میں کوئی ملومو ہوتھی بیٹے ہوئے جی میں کوئی ملومو ہوتھی اندھا پیئے اے جیڑا چاکو دھو دا پچھلے ہفتے گھوم تھے میں کوئی لگ دے اوہو چاکو اے شکلا ہوا بہو اس سے آلی اچھا ٹھیک ہے جی ہون کوئی بہانہ تب بناونا ہے کیونکہ پھر ساری پنچے تھی بیلولی کھڑا آئیوں دا میمانوی ہے تو کوئی بہانہ تب بناونا ہے جو چاکو میرے ہوا کہ ہوا کرو یہ بندے میں لکیتے چاکو چوری یہ بندے کو قید کرو تیون کے قید خانج قید کرو کیونکہ یہ چوری کیتی ہے یہ کو سزا مل سی اے بندہ ہولے والے ٹردہ ٹردہ بیلول دے نالے وہاں کے مران چھوڑے ہینا بیلولا کہ میں جتے کوئاں کھائی بندہ چلاکی ہوئی اندھے شارتو بچے ہیں اندھے آئینہ شکنجے دے ویچ وہاں کے دروہی میں کوئی آج بچہ والمہ اندھے دربار جناسا اچھا بیلولا کہ جیڑے بندے آدھیں جو بیلول کملے یہ فضائلہ جملہ میں تاں شروع کیتے ہیں بیچار بندے عزدار جمعہ تھی کیونکہ زاکرہ پڑھنے جیڑے بندے آدھیں جو بیلول کملے بھولے انہوں وسطے میں گلپیا کریں دا علیہ اللہ نہیں آدھا جو بیلول کملے دشمن علیہ آدھے جو بیلول کملے علیہ اللہ آدھیں یہ سیان ہے کیونکہ کام میں سارے سیانے کیتے ہیں تو کوئی سے گھا تو پتہ لگ ویسی بھولے بیلول سیان کتنے بیلولا کہ پریشان نہ تھی میں تکو بچے سا کیونکہ کیونکہ بچے سا وہاں کہ امیدہ کام ہے بیلول ٹو رہے حیرون دے کولے حیرون ایدھا سا اچاکو تے دے وہاں کہ بلکل میدھے وہاں کہ یار غور نہ لڑے گھن واتی سوچ گھن چاکو ہے تے دا وہاں کہ یار میں کو تشکل اسے دیا لگ دیا پہین چاکو اتنا قیمتی بھیا ہو کہیں دے کول سکتے ہیں ایدھا چاکو میدھے بیلولا کہ میں تکو گھر نہ سایندہ بندہ کو پتہ نہ لگے ایدھا بندہ ودھے پچھلے ہفتے اندھا تھی گے پیو کتل جلے ایدھا پیو کتل تھے جلے پیو دی لاشتے گے ایہو چاکو اتھا پیا ہے یعنی ایہو چاکو ہائی جلے نال انہ وار کر کے اندھے پیو کو کتل کیتے ہیں ایہو چاکو چاکے اپنے پیو دا کتل بندہ گلیں دے جلے دا کتل دنا ہے اس سے وزیر دے پاسے جلے کیا دے ایہو غور نہ لیک چاکو ایہو جلے دا میدھا گمتی ہے واہ بھائی بھائی شاہ باز بھائی زندہ بات بھائی زندہ بھائی کیا بات ہے بھائی تھوڑی زندگی دراز ہوئے وہاں کے سہی میں کوئی نہیں لگ دا وہاں کے تیکو نہیں لگ دا تب میں کوئی نہیں لگ دا جو ایہو چاکو ہے ایہ چاکو ایند ہے سالا چاکو بتا نہیں کی دے گئی ہے پاٹی زندگی دراز ہوئے مولا تو انہوں سلامت رکھے مولا کے ادامت آج نہ کرے چار بندے تھی گئے ان میں جملہ مسئلہ دا پڑھ دا رومانالے بندے دا بہت بڑا مقام ہے جیڑا بندہ حسین بادشاہ کو رون دے رومانالے بندے دا بہت بڑا مقام ہے پاک سینڈ سیدہ فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ فرمین دن میکو رومانالہ بندہ جیڑا میڈے پوتر حسین کو رون دے میکو اپنے پوتر جتنا پیار ہے اے جیڑا تسا حسین بادشاہ دی مجلسی چاکے نا بارگاہ چھوے جتاں بھی ہوئے جتنا تسا ٹائم حسین دی مجلسی چھ بزرین دے ہو او ٹائم تھواری زندگی چھامل نہیں تھی اس تو وعد کے کیا آزمت حسین نے ذکر دی کوشش کی تھی گرزہ دار جو حسین بادشاہ دے ذکر اچھ دھیر آیا کر بسم اللہ بابا سید ارفان شاہ سے بابا سید خدا بشک سربخاری سلطان و ذاکرین مرہوم دے فرزند مولا اپنے والے دے مرہوم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق اتا فرما جناب پاک سین سیدہ سلام علیہ بابے دے کول گئی تے حسین حسین آلین محمد مصطفیٰ نے کرسی چھوڑی تے حسین حسین کچھ آیا حسین دا چمیس مو حسین دا چمیس گل میرے دیکھو بھئی میں مسائے بھی پڑھ رہی ہوں کوشش کی تھی گر رومن دی اگر رو نہیں سکتا تو رومن دی شکل ضرور بڑھائی گر کیونکہ رتوکیاں ماماں تے دھی آیاں بیٹھی ہے نا ایدھا مجلس سون دی ہے چار سال دی زخمی کنہ لکوا دی آم سوما فلان جھا تے جلوں فلان بانی آج تے بابے کو رون دا پیئے آون کے دیکھو لے کا کیڑا کیڑا ازدہ دار تے بابے غریب دی غربت ہائے کر کے رون دا پیئے جدا تو ہائے کر کے رون دا ہے پوپی دا دامن پکڑ گیا دیا ہائے اممہ اے جڑا ازدہ دار رون دا پیئے اگر کربلا ہو بے ہا ملا سغر تسان مریو وا بھائی وا بلا ہو بے بھائی میں ازدہ دار دا مقام لے کے جملہ میں سہیب داگو حسین دا چمیس گل بی بی تڑپی اے بابا حسن دا مو حسین دا گل سید رج رنہ اے میری دھی میں نبی میں ہر گل جان دا اے گلتان چمد پیاں جو اس سے جھا تے شمیر دیا ضربا چلنے قربان ہو جا ہوا تے بابا رو میں تڑا جدا ضربا چلن کیڑی جھا ہو سی محمد مصطفی اکیٹ ہجری ہو سی جم میں دا دیوں سی دا محرم سی دی گردہ ٹیم سی دھی دے دی رہ وے سی ظالم مرین دا رہ وے سی دھی اکسی نمار لازے بادہ پہ مر وے سی اکو اکبر دی موت مقا چھوڑے بابا رو میں تڑا ہون کیوں رو دے محمد مصطفی دھی در سر چم کیا دے میری دھی تڑا میں کوئی نہ ہو سا رو دا آج تاں پیاں جو تڑا میں کوئی نہ ہو سا بابا بات میں ہو سا محمد دھی در سر چم کیا دے بچڑا توں بھی کوئی نہ ہو سا ہائیں بابا توں ہنہنہیں میں ہنہ ravعنہیں اندے کوئی رومان آلا بی بیا دی ہنہاں بہینہ تروسین محمد دی بہینہ حسین سایی پار انہوں کو رومان کوئی نہ دیسی اللہ حمدللہ سونی حائے ہو گئی بہینہ حسین پار انہوں کو رومان کوئی نہ دیسی بابا کوئی روسی دیسے ہی میرے پوتر کون هاں میری دھی چوڑن سو سال دے باعت نا اللہ دی ذات ہونی کون پیدا کرے سی جڑی چودہ سو سال دے بعد ہی تھے دے پوتر دے مسائب یاد کر کر کے رو سی جنہ کوئی جملہ مسائب دا پڑ سی وہ ہی میں رو سینڈی میں کہیں دے آپنا مر گیا ہوئے تو چپ کر گئے بہممد دی رنیت پیو دے پاسے دے کہ دے بابا وقت میں وعدہ پہ کریں دی جے تائیں میں دے پوتر حسین دے رومان اللہ آخری ازدار اور جنہ تچھ نویسی میں جنہ تچھ نویساں اور شے الہی دپاو نبکی اکسا مالک جنہ تچھ تک نویساں او جڑا حسین دے رومان اللہ کھڑے دے تائیں وہ جنہ تچھ نویساں اے ازدار دا مقام میں خو جامہ قربان دا محرم دے باد بے گناہ مارا ہنے نا حسین بے گناہ بے جرم بزرگ پڑھ دے ہیں کربلا دے میدانے چون سہرادے بی چون حسین دے قتل دے چالی دے با دینا اگر تساں پتھر چاو ہا تلو خون نکل دا ہی او میں قربان ہو بنیا او میں صدقے ہو بنیا شاملے اگر سفید کپڑا تساں کربلا دی زمین تے رکھ چھوڑو ہا نا تجلے والے فجت تھی ویا تا دیکھوا کپڑے دا رنگ سرخ ہوندہ ہی بے گناہ جو مارا ہنے اکبر دے بابے کو ڈا محرم دی رات سید صحابہ چاہ بیٹھے ادھے جائے میں کو چھوڑنے چھوڑ کے ٹور ونجوں میں غریب کہیں تھے نراز کوئی نہ سید ادھے تو سنکھے سمجھے بے میں جنگ کرنی ہے میں جنگ نہیں کرنی میں ہے مریجنا میں کربلا سمنے میریاں بہنی زیور پاکشان ونجنے تا حسین بچسی تا محمد بچسی کچھ بندے ٹورے تے کچھ نہ ٹورے مقصد ہکھائی حسین بادشاہ ہکھ بندے کو ٹورنا چاندہ ہی بار بارا دائی عباس چراغ بند کر تے بار بارا دائی عباس چراغ جلا جنا چراغ جلیندہ ہی نہ عباس حسین دے دا ہی او ظالموں میں بیٹھا ہوندہ ہا شبیر دا مقصد ہی ہوئی جو ظالم ٹوروے نے جنا ظالم نہیں گیا سید دے جمال میرے نیڑے آ ایک کتہ نیڑے آئے شبیرہ دے تے میرے نال کی تے سفر میرے کول تے کوئی زردی نار نہیں ملنا ہاں ملنا ہی جننا دی رسید ملنی ہے جو میرے نال توڑ تک وفا کی تی ہوئی تا میں دے کوئی زردی نار نہیں دے منا اگر زردی نار دی لالا چاہی تا جزید دی فوج چلگا ون ایک کتہ دے مولا میں کوئی کوشش دی لوڑ کوئی نہیں اکبر دے بابے نے ہزار ہزار دینار دیاں لوتھے لیاں چاہیے ایک کتہ دے ہاتھ رکیا دے ٹور ون کے یاد کرے سے کہیں کریم دے نالی سفر کیتا ہے کہ یاد کرے سے حسین کریم کتنا ہاں ایک کتہ ٹورے توجہ میں دو رکھائے ایک کتہ ٹورے چار یا پانچ قدم بھائی جانی ظالم نے چائیں اکبر دے بابا دے والا ایک کتہ واپس والا ہے شبیر کیوں سے دی زردی نار دے میں کوڑی چھوڑے اکبر دے بابا دے ظالم چراغ گھن کے میرے نیڑے آج کتہ نیڑے ہے نا شبیر دے سر تو گھن کے پیران تا ہی میرے جسم تے دیکھ اگر کوئی چیز تے کو پسندے آج اکبر دے بابا تے کو لہا دیندے سید اچھا وین کر گیا دے ظالمہ حیاء کریں کال میری لاش لٹن ناویں پرسو میں نو بہنا ملنا ناویں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہوئے کال میری لاش لٹن ناویں پرسو میں کو دھییاں تے بہنی ملنا ناویں اے ظالم ٹورا تو کیے سمجھے دے لگا گیا نہیں گیا ترائیٹے بے بور کر کے چوتھٹے بے تے کمی نے اپنا خیم ملائے اے ظالم دے دہ رہے بطول دے باغ تے لٹ پائے گئے بزرگ پڑھ دے ہیں تازی دامی محرم گزاری بیٹھے ہیں بزرگ پڑھ دے ہیں باغ لوٹین دہ رہی ہے مالی تر تر دے دہ رہی ہے امت نے اے اکبر کو گانا بدھ ہے ظالم دے دہ رہی ہے یہ میں پڑھا نا بھائی امت نے کاسم کو سہرہ پائے ظالم دے دھریے امت نے اسغر کو پانی پلائے ظالم دے دھریے امت نے شبیر کو کٹھائے ظالم دے دھریے میں صدقے ہو جاما میں قربان ہو جاما حسیر ایدہ غریبے جے کو زمین رنی ہیں جے کو آسمان رنی ہیں جے کو درخت بھی رنن ہائے کرو تا وین توڑے ہوا لے کرا نئی رنیاں تا بہنہ نئی رنیاں نئی رنیاں تا دیا نئی رنیاں دسہ رنیاں کیوں نہیں جاں بھراد سار نیزے تے نہایا جو تطہیر دی آیا دی چادر لہ گئی جاں چادر کو رون دی پی ہے یا خیمہ کو پانی لگیے او میں صدقے ہو جاما او میں قربان ہو جاما بس لٹنا غریب کو شروع کی تینے غریب دی فوج مارنی شروع کی تینے ایک ظالمہ دے جدا اصلا مار مار کے تھک گئے ہیں نا تیتھی اے شام الے نماز شاہ الے ازان دا ٹیم اکار یہ قرآن ہیں جڑے حسین کو مرین دے رہے انہاں حسین کو مار کے بعد جماعت نماز پڑھئے اے ظالمہ دے ونیا گھارتے ون کے نماز پڑھا اے ظالمہ دے جدا ازان دا ٹیم تھی ہے نا اچانک میرے کننا تے ازان دی آواز آئیے اے ظالمہ دے میں سوچے کون بچ گئے غریب دا جڑا ازان پیہ دین دے آدھے مار ونیا ہا مقتل نا ونیا ہا جڑا میں مقتل دے وچ گیاں حسین دا سارا ہائی کوئی نا غریب دی لاش اٹھی کے ازان کھڑی دین دی ہائی جڑا رو کے آدھا کھڑے اشاد وننا امیر المومنین و امام المتقین جڑا رو کے آدھا کھڑے بابا آدھاریاں زاننا باچ گئیاں غریب دیاں وینہ رول گئیاں الحمدللہ وین دے قریب آگیاں وین شروع پیا کریں مالک مرہوم چاجہ غلام فرید دے درجات بلند فرماوے مالک موزم دے تفیقات اضافہ فرماوے میں صدقے ہو جاماں کنہ ظالمانے لوٹنا شروع کیتا ہر کوئی لوٹ کے ٹور گیا ایک کتہ دے دھریا میں کہ ہر کوئی لوٹ کے ٹور گیا ایک کتہ دے دھریا ہر کوئی پچھا ہٹ دا گئے اے ظالم حسین دے قریب آندا گیا شبیر دی لاشتے آئے اکبر دے بابے دی لاشتے آگے ظالم رو گیا سر دکھ ان کے پیرہ تائیں غریب دی لاشتا ملہزہ کیتے اے ظالم نے لٹھائیں کتے کو لٹن دے قابل کوئی شئے نظر نہیں آئے ماتمیوں آئے گھر جھڑائیں ظالم دی اچھانک نگاہ حسین باد شاہ دی مندری دے بھئی ایک کتے نے مندری لہا آمان دی کوشت کی دیے مندری نہیں لدھ دی بچھو مندری کیوں نہیں لدھ دی اکبر دی شاہ دی دی مبارکہ اتنیاں ملیاں جو مندری لہا ہن دے قابل کوئی نہیں اکبر دے باپ دی لاشکم بیے سیدہ دے نہ لہا لازے باد میں کو بھینی ملے نا ونے سیدہ دے نہ لہا او میں کو لازے باد دین ملے نا ونے جدہیں کتے نے ڈٹھے جو مندری نہیں لاندھی این ظالم نے کربلا دے سہرہ دے ویٹورن شروع کی دے اچانک این ظالم دے نگاہ کترٹی ہوئی تلوار دے پئیے آزاداروں آئے کر کر چھوڑائے کلی تلوار نسی چاہی پتھر دا ٹکڑے ہی جائے حسین بادشاہ دی لاشتے آنگھڑے انگلی دے تلے پتھر دا سیرانہ بنائے دا بنال پڑن دا دیا او تمہیں ظالم نے تلوار دا بوسہ جدہ ہے کلی مندری نہیں آئی کہیں غریب دی انگلی نال لگیے اکبر دے باپ دی لاشکم بھیے سیادہ دے حیاء گھر میرے نانے دی نشانی سیادہ دے مندری نہ لہا میں کنانے پھوائی آئی میں قربان ہو جاما ظالمہ دے سخت اندھاری چلی جلدی نال میں مندری لہا کہ جیب دے ویجبائی ایک اتا دے جدہ اندھاری چلیے میں جلدی دے نال لاشند دے درمیان لیٹ گی ایک اتا دے بان مند دے باد نور دیاں آلماریاں لاؤنیاں شروع ہیں بیلی بیلی نور دیاں ماری لدھیے جنے جو محمد ماتم گریندہ باہر آیا ہے نواز سے دلاشتے آئے رو کے آدھے حسین جاگ نانا مدینہ چھوڑ کے ملنہ یہی بھلا ہو بے بھلا ہو بے شلہ ہے قبول ہو بے او ماتمی اوزہ دارو آدھے دو جی اماری نور دی لدھیے جنے دے جو ملیندہ سلطان علی بادشاہ ماتم گریندہ باہر آیا ہے بچڑے دلاشتے آگیاں دے حسین جاگ بابا نجب چھوڑ کے ملنہ یہی اے ظالمہ دے دری جی نور دیاں ماری لدھیے جنے دے جنے دے جنے مجھ دبا ماتم گریندہ باہر آیا ہے آدھے حسین دلاشتے آیا ہے اگل مار گیا دے غریب بھیرا امیر بھیرا ملنہ یہی اکبر دے باب دلاش حالی ہے حسین دے گیا دے حسین اوے لے آئے جنے مدہ اکبر مارا گیا ہے آدھے یوں بے لے آئے جنے اب آدھے بازو کلم ہو گئے قربان ہو جاماں حکمن ظل ودہ میں صدقے ہو جاماں اے ظالمہ دے نور دیاں اماریاں لاندھیا رہین میں دے دھریاں ہار کوئی لاشتے آندھر یہ روینی کریں دھر یہ او ماتمیو زدارو اے ظالمہ دے آخر تے حکن نور دیا ماری لدھی جنے دے چون مرد بہر نہیں آیا جنے دے چھوکا لے بھرکی آلی بی بی بہر آئی جیڑی ڈویں آت پاسے تے رکھی و دی آئی جیڑی پودر دی لاشتے نہیں آئی علے دھٹی بے تے آکے کھڑ گئی اچھویں کر کے آدھے حسین حسین بھرا کو آکھ ماں ادھار منگین آئی حسین آدھے اممہ ادھار تا جیدان دے ہوندھے نمویاں دے کوئی نہیں ہوندھے بی بی آدھے توں گواہے تیڑا بابا علی گواہے بی بی آدھے ترائے جمادی حسین آئی جڑا دنیا دھٹری آئے مہار کوئی میری میید آیا حسین آلے دھ گھڑ کے روندہ رہ گیا اچھویں کر کے آگائے زونوے لے آزائیں جیڑے ویلے میں گو امہ سڈے سی کچھ سنہ لی جھا تو دفنہ لی جھا تا ہی ستارہ قدم بن دے لہ اکبر دھا بابا کونی اندھے بار ترائے ترائے کڈے جڑا ماں گئے حسین اکبر دھا بابا کونی اندھے بار ترائے اچھویں کر کے آگائے دھائیں کفن ویجوں میں گو سڈے آہا امہ تے بے کفن سڈے دھئی آوانے جائے گال کو چمدے اللہ حسینہ